یہ پروگرام اللہمہ ریکارڈنگ سنٹر جامعہ محمد یا حسنہ کبیر والا زلہ خانوال کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اللہمہ ایم سیر خان صاحب کی نئی اور پرانے تقاریر کا واحد مرکل اللہمہ ریکارڈنگ سنٹر جامعہ محمد یا حسنہ کبیر والا زلہ خانوال کو یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا ذکرت ربك في القرآن وحدا ولو ولا ادبار مفورا سبحان ربك رب العزة عما يسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين دربارِ الٰہی دے اندر اللہ دے حکم اور رزا دے مطابق بندے دے دونوں جہاناں اول توں اے شکایت رہی ہے کہ انسان اللہ دے مرضی دے مطابق زندگی میں گزاردہ اپنی منشاہ اور اپنی پسند دے مطابق انسان جدان چلنا شروع کردے ہوئے اصل سوچ اور فکر جڑا اللہ دے دربار دے نزدیک کردے ہو اگر انسان دے اندر موجود نہ ہوئے تو ساری شریعت دے عمل کرندے باوجود او بندہ محض اپنی خواہش اپنے سوچ تے اپنے فکر نال جڑا آدمی زندگی گزارے چاہے وہ اللہ دی عبادتی کر رہے ہوئے سوائے خدا دی لانت دے نسیل کچھ نہیں ہوتا انسان دے عقل اور فکر تے سوچ لیچے اللہ نے ہدایت نہیں رکھی پیغمبر دے طریقے تے اسے لیچے اللہ نے ہدایت رکھی ہے اگر ہر بندے دا سوچ تے فکر اگر اسنو کامیاب کردہ تو اللہ دے رسول آوان دے ضرورت کوئی نہیں رسول اس وقت تے بھیجیا جاندہ ہے کہ انسان دے عقل تے انسان دے سوچ تے انسان دے فکر تے ہدایت دے راستہ نہیں تلاش کر سکتا اللہ دے پیغمبر آکے نمونہ بن دے اس وقت بن دے عملی طور تے وہ کر کے بھی خیل دے اس رستے تے چل کے بھی خان دے تاں دنیا دے انسان نو پتہ لگ دے کہ میری ہدایت برہستہ پل آئے دوسری کمی دنیا دے اندر اے رہی ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی دوتے عمل کردن کسے پیر نو بکھیا کردن عمل کسے اپنے موت قد مرشد نو بکھیا کسے اپنے استاد نو بکھیا سردار نو بکھیا ماں پیو نو بکھیا انہا سمجھا کہ ساڑے پیو تا دے نہیں جو کوئی کیتا ہے بس ای ہو دین ہیں اے سچ زیادہ کاغش کرن بھی ضرورت نہیں اسے اپنی پارٹی تے اپنی جماعت تے اپنے اس بزرگ دے نقشے تے چل دے رہے اس رستے دا خیال نہ کیتا جڑا راستہ اللہ نے اپنے رسول دے ذریعہ تجویز کیتا ہے تاریو بندے مارے گئے تیسری خرابی دنیا دے اندر پہلے دن کل ہوئے رہیے کہ جس کامدے اندر بندے نوں کچھ آسانی ملوم ہوئے او کام نیکی داو کردہ ہے جس سے چھ تکلیف اتھامنی پہوے کچھ محلت کرنی پہوے اس میں چھ شیطان اس نوں تاویل نہ سکھیں دے ترور مرور کے کوئی نہ کوئی عذر بہانہ بنا کے وہ عمل کو جان کو سال ہی دے اس وقتے تباہ ہو جاندہ قرآن پاک دی بولی دے اندر عام طورتِ انسان دے تباہ ہو من دے اترائے وجہ ہن پہلی وجہ تیہے ہے کہ بندہ اپنے سوچ لال عبادت کرندہ ہے جنہیں اپنی خواہش آکھے جنہیں سوچ آکھے تا عبادت کیتی تا ہی برباد ہو گیا خواہش لال عبادت کیتی تو اس نے اپنی خواہش نو پوجیا اللہ دنویں پوجیا دوسری غلطی جنہیں انسان نتباہ کر دیئے وہ اے ہے کہ دوسرے دن ریخ کے عبادت کردہ ہے جنہیں دن آل اس دن اقیدت مندی ہے مولوی صاحب نے پیر صاحب نے دادا جی نے پردادا جی نے چھردادا جی نے سادہ مرشد جی نے جنہیں آکھے ہیں بس اوہی حق کا ہے جنہیں گیل ہوندے ہی تو اللہ دے رسول دے آمندے کا فیدل کوئی نہیں ہر کوئی اپنے وڑکیں دے ریکھ کے اٹھا ہوندہ رہے کٹھا سے دا ہوندہ رہے دوسری وجہ ایک بندے دے تباہ ہوانا دی تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگ عام طورتے دین دا او کم کرے دے ہین جڑا انہ نو آسان نظر آوے یہ دنے کے تکلیف تے کل فتنہ اٹھاونے پاوے اس واسطے یہ جہاں موقع تے شیطان میں چے حصہ رہا لائندہ ہے اس آدمی نوں اکسار کی کوشش کر دائے کہ اے دے اوکھے ہوندی ضرورت کری ہے اشیطان یعدکم الفقر ویعمرکم بالفرشا مثلا ادھا اپنا کمائے اویا مال ہے اسنہن حکم آندہ ہے اللہ دی ترفو کہ تم اللہ دی رستے پر خرچ کر ہون اتھے سچیندہ ہے بھئی سوکھا کام کر رہا ہے کڑھے طریقے نال میں ایتھو لکھ لان شیطان ہو دے ذہن چھ سٹیندہ ہے بھئی انجے مال رولا رولا کی جو سٹی ہوئی سے اے جیڑے تے انو مسکینہ تے موٹا جان دے نادہ ہے نئی دن کے مگدے کھلے موٹے ڈڈڈے تے چلدے سٹھے جائے ہیں انہنو کھلا کے اپنے حق کلال بھی کمتی ہوئی کیوں زائے کرنہ ہے تو ایج کر بھئی حضرت پیر دے نادو تے ایک پا دو یا روی در چھ بیتا کر ہورتے لوں خرج کاندے ضرورت ہو ایک پا دی یعنی کیڑا کھاتا آسان اسنو ملوم ہوئے شیطان اس پاسے لائے اسنو پتہ نہیں کہ جلے میں سباہتے برباد ہونائے تے ایوہ ایک پا دو یا ریالہ میں دلائے کہ جہنم میں چھوار ہوئے سی دنیا ہمیشہ اترائے طریق نال تباہ ہوندی ہے جس دا سوچ بندیاں وہ گھٹ ہوندہ ہے جلے موت سیرت آندی ہے اس میں اللہ فرماندہ ہے کہ میرے کو درخواست کرہندا ہے وہ بندہ یہ کھڑا لین پتہ نہیں ہوندہ فرشتے جڑے لے یقربون وجوہ ہم وعدبار ہم اللہ دائے وانکے گرز لائے وانجوں ادا مو ہی کٹو ادا پیچھا ہی کٹو یہ اس سے پتہ ہوندہ ہے جڑا چھنیندہ پہ ہوندہ ہے اترائے کھانا لے کیا پتہ کہیں بندی پیجے کہلے وہ جڑے مریندل تو وہ پچھ دن سیمہ کلتو کیلے رہے آئے زندگی کیے گزاری اسے لئے درخواست کریں رب رب رجعون رب رجعون قرآن آدھا ہے کہ اسے لئے اللہ نواد رب رجعون اللہ ہیک واری میں پیچھا ہٹنا دے مور میرا کیوں کوئی نہیں سکتا زندگ میں دے خلاف چکر آدھا وہ میں ہیک کبھاری بن جان دے جو رب رجعون قرآن اللہ سرکار کل لائن ناہا ہوا کلمت کائل ہا من ورائهم برزخن الٰ یوم یو غصور رون توی ہو جائیں مہد دیتے آیا کہیں سوا لطرار دے تیرا اور کوئی علاج نہیں اس تی گھوٹی جائیں آئیں سور نجھے پچھا ہٹھائیے تو موڑی ہوں آت تک رسل جنی آت دے کریں دیرا دے سو سال تی عمر دیتی ہے ایسی سال دیتی ہے سات سال تو نہیں سمجھ جا ہون تو قدر آس ہدایت لے پاس دے مو رسل T وہ بندہ ہے جنی چطرے آب تا چکا آدت ہے دین تے عمل کیتا تے اپنی سوچ نال کیتا یہ اپنی خواہشہ کیسو او دے مطابق امل کیتا اللہ دا حکم نظر بنیا تی یو کام کیتا ہا تا شیطان کیتا ہا شیطان نو ازازیل آدھے ہاں ازازیل سنیم ازازیل اللہ اللہ دا بندہ اوڑی ازازیل اللہ بندہ چھے کروڑ سال بندہ دن جڑے اس زمین دے ٹپے ٹپے تھے عبادت کی چھے کروڑ سال اللہ دی عبادت پہیوں دے اللہ دی عبادت اللہ دی چھے کروڑ سال دے بندہ اللہ دی عبادت نہیں کرے دا رہا اپنی خواہش نہیں کرے دا رہا کہ اللہ فرمایا سجدو لے آدم سجدہ کرو آدم فسجد الملائکت کلهم سارے دے سارے فرشتے چھوک گئے آدم چھے کروڑ سارے فرشتے لگ گیا ناکی وٹر لگ گیا اللہ فرمایا مامنا کا اوہ ازازی لا چھے کروڑ سال میرے ناتے عبادت کرنے والے آن میں جو حکم دیتا ہے جو میرے آدم نو سجدہ کر مامنا کا ہاں کڑی چیز تے انہوں روک ہے اور اٹھے گا لکل دی پہیے بے چھے کروڑ سال ہیں یہ جھنگ رہا تھے آٹا بھی ٹینڈر ہے ہرامی عبادت بکائی دے کے پی کیوے ہرامی عبادت کرنے والے آن میں جو اگ کی چو بڑھایا ہے تے آدم نو مٹی چو بڑھایا ہے مٹی اچھا نیرا ہندہ ہے تے آگ دے اندر سویرا ہندہ ہے مٹی تلے رگرین دیئے آگو اٹھے رگرین دیئے رگران والے نو مٹانے سجدہ چکر میری خواہش دا تقاضہ تے جو میں نو سجدہ کریا میں کیوں کروں اس کو یہ اللہ دے عبادت تک دے کرنے دوں دا تا اللہ دے حکم من کے دھائفے ہو رہا ہے بلو من دا اپنی خواہش راہ کرنے دا رہا ہے تا ہونہ آج آخری دیار خدا دے سامنے ایسی دھوڑا کھلو تا خلاکتا ہوں ملتی خلاکتا نیر میں نو جہنم میں نو آگ کی چھو پیدا کی تائی تے آگو اٹھے ران دیئے تلے تا مٹیوں دیئے تے انو چاہی دائی کہ توں اُلٹا کس نو آکھیا آدم نو میرے عزازیل نو سجدہ کر او کا اپنے عزتہ لے بندے نو چھکائیں دا تے آئے اے بے انصافی کی تے اللہ انصاف تیرا کوئی رہی جی اللہ دے حکم سمجھے ہاں دھائی پویا سجدہ اللہ دے حکم دے مقابلے اپنے خواہش نو پوجیاس معلوم ہویا او پچھلے چھے کروڑ سال جن اپنے خواہش نال کرندہ رہے عبادت اللہ دے حکم سمجھ کے جی اللہ دے حکم سمجھ کے کرندہ جیڑا چھے کروڑ سال اللہ دے حکم منندہ جو دھج پیلے جو خدا دے حکم نہ منندہ اکثر بندے تباہ ہون دن اپنے خواہش دے مطابق عبادت کرنا دل آگیا تا نمال سے چلے آگیا طبیعت آگئی تا خدا دا کم کیتا مرضی آئی تا کیتا نہ کیتا جیڑی ہو جا لوگ انہوں نے انہوں نے عبادت کرنا تے بھی لانہ تے اللہ کریم نے فرما دا قرآن پڑھنا بڑی عبادت ہے مگر کہ یوں بندن جیڑے تازہ قرآن پڑھ دے ویندن او دو قرآن نہ دے موٹ جیڑے بلانہ تینے اس پر اپنی خواہش پچھے ہی چل دے جنہیں عابد معبود تے پچھے چل دے او دا مطلب ہے کہ خواہش آکھے آئے اس نو تا عبادت کی تیس یہ خواہش نہیں آئی تا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوں دا نیڑی رہی آنگا ایک ہوتاں دا جیڑا اس شکل اجتباہ تے برباد ہوں سب تو پہلے اپنی خواہش نو اپنی مرضی تے اپنی چاہت نو اللہ دے حکم دے مقابلے میں چکیتا ہے تا شیطان نے کیتا ہے اس راستے قرآن پاک آدھا ہے یہ رہا اپنی خواہشات دے پچھے دور کے کردہ ہے باہنے میری عبادت ہی کردہ ہے میرے آقاہ دا جو ان یہ شیطان ہے جنہیں وہ شیطان رہا جنہیں اس شیطان نہ رشتہ بندے دا نہیں ہو سکتا جنہیں اس شیطان نہ نہیں رشتہ نہیں ہو سکتا جنہیں اس شیطان بھی کٹھی بندہ نہیں کھا سکتا انہیں اس شیطان دے کٹھی نہیں کھا سکتا جنہیں اس شیطان دے جلادہ نہیں پرسکتا انہیں اس شیطان دے جلادہ نہیں پرسکتا کیوں خواہشات دے پچھے چلے آئے ہمیشہ مشرق ہوندہ یوں ہے جرا منتحدہ الہہو ہوا او شیطان بن رہا ہے تھا یا اپنی خواہش دے پچھے ایک بندہ شیطان بن رہا ہے تھا یا اپنی خواہش دے پچھے بان رہا ہے آج تُسا ریکھ لو لوگوں نے کون دین ڈیزائن دائے دوئی بیماری بندے سے ہوندی یہ اپنی سمجھ نال نہیں کرنا جنہیں ریکھ دا پیا کسی نے میری پارٹی ان پر کرن دی میری جماعت عید کر رہی ہے میرا بابا ان کر رہا ہے میرے غدر پرانے دادے پردادے سارے کرن دی آنو میں نو چھوڑ دی گا آج تُسا عام طور تے بندیاں نو دیکھیا کرو جیلے کو بچھلا قرآن پاک تا بیان کرو تا لوگی جو آقسل ہون توری اگے ایک گلہ کدنا سے سنیاں کیوں سادے باب بیوری تا دھونے تے بیٹھوں میں آتا یہ مسئلے ہور کریں دیان یہ ہون نوے رفعہ آگتے یہ تھا دیکھی تے کسی نے پیچھے لگ کے اگر کرنا ہے تبا تا پیچھے لگ تا محمد تا پیچھے لگ یہ پیچھے لگ رہا ہے کسی پیر دے یا مولوی دے یا کسی با مر دے یا کسی لوم دے کسی مولے دے کسی دولے دے یہ سارے انتگیرال آنٹ سرد وال مکو اسے مولوی کے پیر کی نہیں مکانے چاہدے تیرے بزرگن سکھا دے بزرگن تیرے بزرگن ہلوا دے بزرگن تیرے بزرگن مرزائیہ دے بزرگن یہ ہر کوئی اپنے بزرگن پیچھت رہوڑ پڑھتی گئے تا محمد کے لی مرض دے علاج بارکے آیا کب یہ انہیں سارے بزرگن تے چھوٹے وڈے دوں یہ ہدایت دا معاملہ آنے تا محمد دے نال دا بزرگ کوئی دے صلی اللہ علیہ بزرگ ہوئے تیرے ہوئے یہ زبان دی انتظار خود خدا کھلا کرے جس دی زبان دی تسجیت سب تو پہلے محمد کر دے اللہ 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 دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ دے مقام کسے جماعت یا کسے پارٹی یا کسے وڈے پھلانا گھڑے چولے اللہ ایتے چٹل دا ہی اللہ ایتے بزرگ دے کے برزرگ وہ تیر پڑھتا تھا نہیں وہ دوہے برزرگ یہ تا پیکمبو رویا ملے دے ہی لبائے کے یعنی یہ اتنا پتہ نہیں جو لفظ کیوں میں اس سنجے کا پتہ نہیں یہ دلیل آئے دے انہیں بزرگ آگ کے گئے انتے فلانے آگ کے گئے انہیں دوہتے ہی کو سوال کر یہ بزرگ آگے پہ چھو چلنا ہے تو محمد کے لئے بزرگ علاج بن کے آیا ہے اتھے تا اللہ پاک پیغمبر فرماندہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر آونجے تاہی میری جتیاں دے نشانہ دے پہ چھوٹو رسی میرے سامنے ہو کے تاہ موسیٰ ہی نہیں ٹھوٹ سکتا اس واسطے اللہ نے ساری کائے نادی مہارت نکیل بنایا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ دی سنت لو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عام طورت آدمی تواہت برباد ہوندہ ہے انہا تری کرتو تانا پہلا کرتو تے ہیں کہ جو عبادت کرے سی نیکی کرے سی اپنی خواہش نا اللہ دے رفتے دو تے خرط کی تف سین چھ اے آگیا ہے خواہش آگئی ہے کہ چلو کرنے آئے چھ سنے آجوئے ہیک دو چکڑے مل دن دا مل دن کی نانو تے شیطان اسے لے آگا ہے خبردار بوجھے جھاتھ نا لائے ونجے انجی اگے دا لائے ونجے باقی نو رائے ونجے یہ سنگو کہے دے ونجے یا مورو کم بالفاشا تو بجائے روپئیے خرار دے پیسہ جہاں بہت ساتھ رکھ کمائے ہویا اللہ دے نابت خاص نہ کر ان یہ کرے جلنے اے جو میں رہا تھا سینہ یاروی اتوائی کھلے یہ ہیک منگوڑ یہ ہیک کولی یاروی دیچہ گھنڈے ہیں تیلو ہور لے کے کرنے گئے ہو رہا تھا کائی یہ انہوں پتہ کوئی نہیں بیچارے انہوں کی جہاں اے مام آپ شیطان میں انہوں تو سیندہ سے آئے نامراد اس ہیک بیارے میرے اگو کھلو کے مکر بنینا ہے قرآن پاکت ہے بیارے کیامت شیطان تے اے لکھتے ہو سیندہ جلنوہ بیج یاروی چکروں اج میلے تے لگے گنیوں سانگتے لگے گنیوں اج حضرت صاحب دیوان کے جانچے چاروں شاہ حسین نصافتے دے اٹھے ہوں گے اور کے لوراتے کٹو اے کرو فلان کرو یہ شیطان بیارے کیامت کھڑو تے کیا سینے اللہ اندعوتکو ما کانلی علیکم من سلطان اللہ اندعوتکو فستجبتم لی فلا تلوم لی موسیقی موسیقی کوئی نہیں کہ شیطان دی تمزیر ہو سرے کے کرے سی بھائی بھائی ہاتھ گیا پچھا خون پتہ لکھ سی جو کوئی بزرگ نیرے نہیں آسکدا یہ کہیں اگر بزرگ دی ریس کم ماندی آئی تے ہکو محمد مصطفی حالی جسا چاہی یا لیتن اتخاذ تمہار رسول صدیلا حالیو میں ہر جہان درستہ چھوڑ دیما ہے محمد درستہ نہ چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم وفیدہ کیا لگتا فلانی پارتی دے فلانی جماعت فلانی اس کے پچھے پارتیاں پچھے دھڑیاں پچھے یہ لڑ دا ہے دویا نو ورغ لئی دا ہے انہی جنہ شیطان ورغ لئی دا بیٹھون دا ہے یہ ورغ لئی دا دویا نو یہ پتہ کوئی نہیں اس کے الٹا میرے ہی دا ہے درستہ کفیدہ پہ تیسرا درجہ جنہے گندے دے تباہ تے برباد ہو مند ہے اوہے اوہ کم جسنو سوکھا سمجھ دے اوہ کرن دے جتے کو تکلیف محسوس ہونے لگے اٹھے تاویلان کیتیاں ترونیاں مروڑیاں کیتیاں روز سخت آگا دے آنے دیتا کیا میں نو یار ترکیلی چپیل اٹھے کھلی میں نو اس تسکا دی مرد لگ گئی سنیا میرے چمبرے تے اندر جڑے خون نال پانی رہ لگیا اس واسطے میں تے بادشاہ فتیل گیا جدن دا ماہ رمضان آیا ہے اللہ پاک آدھا ہے ماہ رمضان تا آندہ ہاں گناہ دے ماف کراور واسطے اجریوں اینو وساور واسطے تیری تکل فتیل گئی ہے ملوم ہو دا خدا دی لانتے روٹے کرخواس آگئی ہے ورنہ اے عبادتانے مقام تاندے انپندے بیاں بیماریاں گھتھن واسطے الٹا گھتھن واسطے تے نہیں آندے آدمی آم تہورتے تباہتے برباد ہودا ہے انہا ترے کھاپیاں تے آکے پہلا درجائی ہوئے جگہ بندے نو تباہ کرنے دا آم لوگی سے جردھے ہوئے ہوئی ہو کہ اپنی خواہشنے اٹھے چل کے تے عمل کرو اللہ دی عبادت نو عبادت نہیں سمجھ رہا کہ اپنی خواہشنے متابق آدمی اگر خدا دا ذکر کرے اللہ دی عبادت کرے سب کچھ کرے سوائے خدا بھی نرازگی دے ہو اور کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے سوچنوں بچنا ہاں واندے ہوئے جو کچھ کرے اپنے مالک دی رضا دے متابق کرے ایک بندہ نماز پڑھ دا ہے تیر اسنو آکھ ہے چاہاں جلے بیعت کی تی اس تیر آکھ ہے مر بیرے حق بیعت کے کرے میں تچالی دی آئینا نماز کزاں نہ ہو واندے چالی دی آراب کھولے دے کو لوگ کچھے آئے وہ آگا ہے میں نے یہی پیر صاحب نے رسیت کی تی چالی دی آراب منجی تے پیوہ اٹھے سگا یا نہ اٹھے سگا اے تمہ پوری ہر حال کرنی شریعت دے نزدیک دو ہیں کافرین پیوہ اٹھے ساڑا لائی جلے چالی دی آراب دی حد لائی بیتھا جنہی شیئے متے دی حد جنہی مقارد کریں دے اب وہ سوڑ کے عمل کرنا نہیں کافرے جو سمجھ دا یو چالی دی آراب میرے اٹھے فرض ہے اگر فرض کوئی نہیں پیر تاویر کریں دا بھائی میں چالی دی آراب دی تاں شرط لائی یہ جنہی دے حد دے پائے وہی سی موڑے اس کو لچھوٹ لیں شریعتہ تھی اگر ایک دل ہندی تو محمد پاک کیوں شرط لائی ہاں کائنات وستے کہ چالی سال دے بعد یا سو سال دے بعد من ترک صلاة متحمدن فقد کافرہ یعنی بودھ کے نمات چھوڑ دی تی یہ ہوش کافر گیا یہ نسخہ پیر لو زیادہ چند لب دہتے نبی پاک نسخہ نائیان دا پہ چالی دے دی شرط لائی ہاں چھار بندے نال بھے تیرے حد دے پائے ویسی یہ مدت مقرر کرن والا ہی دے ایمان تیبو اس مدت مطابق عمل کرن والا ہی دے ایمان ایماندار کا تعلق ہے کہ میں جے توری سیدھا رہا رہا ہے اپنے مالک دے دروازے چو حد کے سجدہ اپنے اللہ دے زائے نہیں کرنا جان میری زائے ہو ویسی اپنے مالک دے حکم زائے میں نہیں کرے کہ جو کرے دانیاں واسطے عبادت یا کلورتی دیوے جڑے تو مقصر نہیں یہ سعودے پادی اللہ پاک نہیں حکم دیتا یہ سعودے پادیاں اس شیطان جیتیاں اللہ ساری عبادت تباہتے برباد کر دیتے اللہ دی حضا واسطے تُسا سور چکے ہو کئی دفعات کہ جہرے صحابہ کرام جمعہ چھوڑ کے نبی علیہ السلام دی تقریر تے لگ گئے آنے منڈی دے ویچے وہ اللہ دی حضا واسطے عبادت کریں دے ہن کو حضا واسطے نن کریں دے صرف یہوں سوچیاں انہاں نے کہ چند گھڑیاں لگسے نے غلہ خرید کر کے وقت تاکہ نبی صحیح دا خطبہ سنسائیں دے واسطے اللہ پاک نے منع کر دیتا تے شرط لا دیتی آئندہ واسطے باہنے غلہ ویک ونگی منڈی آئی چھوو ناؤ ناؤ دے حرین دے بھکے ہو یا سب سب دے حرین دے ہو سارا غلہ ختم ہو ونگی ویچ جاوے باہنے کچھ دا کو جو جاوے تُسا نماز چھوڑ کے جاونا اذا قضیت سلاة فن تشروف الارض نماز جڑھے لے مکونے میرے محمد دی تکریر مک گئی جمعہ دی نماز جڑھے لے ختم ہو گئی فارے غلہ فن تشروف الارض نماز پردیاں اے ارادہ نہیں کرناں جو ساڈو غلہ دیر مل پوسی کنک زیادی مل پوسی نہیں اے یقین چاڑے دل لے چھے کہ منڈیاں چو غلہ ویک ونگنہیں کنک جوار باجرے ویک ونگنن مکلیاں ویک ونگنن چنے ویک ونگنن اسا انہیں بھکے دے بھکے رائے ویساں اے ویسوا سنی بھاوے ہووے پہ آتا ہی نماز چھوڑ کے منڈیاں چوانگن دی اجازت کتن کوئی نہیں ایزا قضیت سلا تو جڑلے نماز ختم ونگیں فانتا شروف الارض وقت ٹھینڈ پونڈ ونگیں آئے زمین دے اندر منڈی در بھی شک مووی نہ کر آئے وقت جنہیں طریقہ ہونڈا ہے اس طریقے دے مطابق چل پھر کی تایئے پوچھ دے ونے آئے مطا کئی نمے لپوے تو عاد کھاüd بھی کا نکстве یہ کر نہ ملیں تامیh غبرانہ ونے آئے گھر لگے ونے آئے تی ف الصوق روا ж وہ سبھوں کی یاد کرہ دے ونے آئے جنہا虹 محمد تا quirسب وہ قرآن پڑھ دے ونے آئے واطلین یاد وہ جنہیں کرے آئے تو یہاں پہ آئے چلو ٹوکور نہیں لبدا تا شکر تا اللہ پاک دا مل پہ آئے یہ کار گھر ویسو اللہ اللہ کو تفلے ہون میرا شاہی وعدہ ہویا کہ تسا کامیاب ہو ویسو یہ دا مطلب کیا ہے تسا تا مایوس ہو کے ویسو مگر گھر ویسو تا تا دیکھا من بیگ دانے میں اگے کتے حویلیہ چکر رکھے ہو عبادت کرنی یہ تا دانے آوستے نہیں عبادت کرنی یہ تا روٹی آوستے نہیں عبادت کرنی یہ تا حقہ اللہ دی رضا آوستے کرنی دلے چھ خیال نہ ہوئے کہ میں عبادت کیا کریں دا تو میرے گھر ویسو برکت زیادہ ہو سی ٹھیکی برکت ہو سی پر نماز دی وجہ کو لوں نہیں رہو نک ہو سی پر نماز دی وجہ کو لوں نہیں نماز تا تو ڈیوٹی پوری کرنی اپنے مالک دے حکم دے مطابق اللہ بھی رضا کرنا تیرا کا مہتے وفا کرنا ساڈا کم خواہش نال عبادت کرنا اپنی ضرورت نال تیتا اُلٹا اللہ پاک بھی لانت اپنی خواہش نے مطابق شیطان کی تھی یہ عبادت وقت نتیجہ نکلے ہے کہ چھے کروڑ سال دے بعد جی اللہ اسنو آپ حکم دیتا ہے اگر اللہ دی رضا واسکے کریں دون دا تا اللہ دا حکم سورے آتا سارے تو پہلو اٹھائے پا بھی آجو اللہ دی رضا آتا حکم اٹھے مگر معلوم ہے در اپنی خواہش آتے پیچھے چل کے عبادت کر رہا کہ چھے کروڑ سال نال منا سوکھا ہے ازارے تو پیوڑ دا دے پردہ دے چھڑ دے مردہ دے وردہ دے اردہ دے لڑدہ دے سارے کٹھے ہوئے ہیں تا ہی چھے کروڑ سال دی عبادت کریں دا کریں دا ہے یہ اللہ دی بردی سمیر کے نہیں کریں دا رہا او دا نتیجہ نکلے اکھلا ہے کہ اللہ سامنے حکم دیتا ہے کہ تُو سجدہ کر اگر آکر جائے تاکل گئے یہ مرین صاف کی تا ہی میرے نال یہ ہویا مٹی چھے بڑے ہویا میں ہویا آگی چھے بڑے ہویا آنا خیر ہار لے آگ نال میں اس تو چل گا میری خواہشتہ تتقاضائی ہے کہ اللہ پاکا تو اے آکھنا الٹا آدھا منو پیدا کر کے کہ میرے ازار زیلو سجدہ کر الٹا تو اے نپور کی پاتے سے جھپور کر کے تے میں نو پیانا تو سجدہ کر مانو مو دے حقلی چھے کروڑ سال دی عبادت جڑیے نہ اللہ اللہ حکمتا ہو جو کوئی جائے دیتا اللہ دی رضا سمجھ کے نہیں کر دا رہا دکانداری وستے کریں دا رہا ہے کہ دکانداری یائی کہ میں جتنی عبادت زیادی کرسا میری عزت زیادی بن سی میں سردار زیادہ بڑھ گئی سا میری پہی پہی ہو گئی سی اللہ تعاف فرمایا آم کنتا من العالین وہ جنانو میں حکم دیتا سجدہ کرو تو نگرلے سجدہ نہیں کیتا آلین تو اچھے ہیں چو ہاں جنانو تے حکم میرا نہیں ہے پڑھ دا رہا تھا وہ آخر لگا ہاں میں ہاں تا اچھے ہیں چو کیوں جو میں ہم چھے کروڑ سال دا عابد زائد اللہ پاک نے ہک حکم دے کے چھے کروڑ سال دی عبادت تے رمبہ مار دیتا کہ معلوم ہویا اپنی خیشنال عبادت کرنے والا شیطان ہی بندہ ہے اللہ دی رضا وست عبادت کرنے والا انسان جا کے بندہ ہے اس شیطان دعوت اللہ نے نتیجہ کے کر دیا اِنَّا عَلَيْكَ لَعَنَّتِي اپنی خیشنال عبادت کرنے والا کہ میری رضا دے مطابق ایک سجدہ ہی تو نہیں کیتا اِنَّا عَلَيْكَ لَعَنَتِي جے توڑی جیتھو توڑی ویسے میری لعنت تیرے روپتے جے توڑی مگر ریکھ لاؤ خائش دا بندہ جوا اِس واسطے دھریا نئی اُلْتَا لَنُو آخھن لگا چنگاوات قیامت تُڑی مَنُو مُحْلَتْ تَدِي اَنسِرْنِ درخواست آخواست آخواستو سوا ہوتے ہوور پور یا کرنا اللہ دے حیاءوہ ترین جو بھا دے سانیاں سامنا ہے کہا کیا ماسی کانی او سا کہا جی بچرا اکھر دے پانی او سا کہا اے لان جیڑے بھککر نال ملیندہ بھائیسا ہنی جلاز بھار کے تیلو پہ او دو کانی سا دیندہ ہے او دو ماسی پردیندہ او دو پانی لیندہ خدا رکھوں تیرا اس عالم کھلا ہے تیرا تا دا ہے میں نو کیامت توڑی زندگی لنبی چدے مگر اللہ دا حوصلہ ہی دیکھو اللہ پاکا دا ہے چنگا ایک دعا آتے درخواہ تیری میں قبول کیتی کیامت توڑی تیرے لیڑے موت نہ آنا دیسا اللہ سب اکپیا پڑھیں دا ہے کہ حکم لیا عبادتہ کرنے روزیاں نہیں مٹھ دیا عبادتہ کرنے دکان داریاں نا کی تیا کر اے ویکھ لے میری عبادت دا من کے رہتامی موتی دعا قبول کر چھوڑیے تو تا میرا بندہیں تیلوں تا دعا اپھا نال میں بنایا بندہ اس شیطان دیا کے نہ لگیں دھوے جتنا ہی نقصان کی تکھلوں سے تو میری شریعت دا مگنا تیرا کا میں تے چھو لیا بھار کے دے وڑا میں اللہ دا کب جہاں اتنا میرے مقابلے چاہا ہے چھے کرور سال اپنی خواہش دے مطابق رہا ہے اپنی ہوا دے مطابق رہا ہے میری رضا دے مطابق کم نے سکیتا تو جہلے میں اوزداب حکم کیتا ہے میرے حکم دے گوسائیاں سامنا تو روز جواب چاہ دیتا ہے اے دنی کھٹو تے بے آیا جہاں سامنے میں نوچلانج کھلا کرندا ہے میں لانتی لی دنہا چھوڑے آئے کیاں ماں تُری لانتی لیو دو تے دے شوڑیے اتنیاں کچھ لانتا لائے کیری میرے کلو درخواست کی تیس میں یہ کر ٹھکرا دیوا تاوا تلوچیا مولوی تے پی رکھے آئے یار اپنیاں رتے ہویاں دیاں سنگا ہے تے پرایاں دیاں نہیں سنگا میں تا دشمن بھی یہ قبول کر شوڑیے تاکہ تائیوں پتہ لگ گئے ہو بندہ بانے کچھنے گلاوی پیا کریں اور ایک تھاک کے جڑے لے میرے دروازے تے ہامنا ہے ہنگیو سٹ لیاں تیرا کام تے چھو لیاں بھار کے دے ہونا میں اللہ دا کم ایک خواہش دے پچھے نا پیا لگ گئے غیر دے دروازے تے نا پیا جاوے او خیرہ دے دروازے تے بنیڑ والا اپنیاں خواہش دے پچھے جاندارے خواہش نہ ہوئے تے کوئی غیر دے دروازے تے نہیں جا دگدا پوتر دی خواہش تاں کبرتے پھائیں گا لیندہ دوز دی خواہش تاں حضرت پیر دی یار میٹیا دیندہ خواہشہ نہ لی باتتاں نہ پیا کریں خواہشہ اپنی نوں کابو کر کے تے تلے دب کے رکھتے اللہ دی رضا دے تلے رکھ اللہ نوں راضی کرنگی خاطر عمل کرنا تیرا کام تے تیرے عمل تو واتو فضل کرنا میرا کام یہ دیلے مل گئی شمولت اس لئے اللہ نواد ہے لہو سن لے قالا فدما اغویتنی لاؤکو دنن لہم سراتک المستقیم مستقیم میں بھی تیری تو ہی دل چوک دے اتے پتھلہ مار کے بائے کے ستے شل بائے کے ہیک لی تیرے دروازے تے آؤں اور دانا چھوڑے ساں کئی خائشہ پچھلی باگتہ کرے سن کئی دیکھاوے کئی چھ باگتہ کرے سن کئی سوکیاں سمن کے کرے سن تے آؤں کئی چھوڑ دے سن کئی اپرے پیرا مولنیاں دے آکھے شارت کرے سن کئی اپرے پیو دا دے تیرے ناہتے دیکھ دے میں کسے نو آور دے میں نو ابلیس وی ناکھے ہاں ہاں البتہ کئی بندے اللہ عبادہ کا میں نو مول مخلصیم اوہ بندے جنانو اپنی چادر نال آپ کجلے ہوئی اوہ میں تو نہیں دھاندے تے دویاں دے جتے میں ٹھکو اور کہلائے آسا جنانو تو آپ کجلے آؤں میں تو دھاندے جنانو ہمیشہ آسرا کہیں دھویا ہاں جی اور جتنے کو شیل شبتر کرے تو ناہتے مو جو نکلے ماز اللہ اور جملہ کوئی نہ نکلے جی اپرے پیروتے آسرا کہ راسن انہانو تو کجلے سین اٹھے میرا دانی چلدہ تے اینا پھٹو تے سلی بھلی نلی اورانے تے زیادتے بھان کے دا کرے تیرے دروازے تے آور دا چھوئے کہلو نا لا اکودن لہم سراتک المستقیم لا اغوی انہم لا اغوی انہم تیری ذات دی قسم اللہ میں انہانو اتھال کے لائے ویسا اوہوے اللہ اغوی انہم اغوا کرے سا جنہیں تینوں ماں پہ دو بوہے تو اغوا کرنا لے کر کے شیطان لائے ویندن میں بھی تیرے بوہے تو اغوا کر کے قبرہ تے لائے ویسا تیرے دروازے تو اغوا کر کے جندیاں تے لائے ویسا تیرے دروازے تو اغوا کر کے کندیاں تے لائے ویسا جتنا تیرے دروازے تو اغوا کر کے جندیاں تے لائے ویسا قومیاں سارے جہانو چٹرنے قابل تے لائے ویسا پر تیرے دروازے تو اللہ سنے کو کرندہ اللہ دی رضا سمجھ کے چیتی ہوئی ہیک نیکی ساتھ سال دی عبادت جتنا سواب ملتا ستین ساتھ 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 سال دی عبادت جتنا سواب نہیں جتنا ہیک ساتھ ہیک لحظہ اللہ دی رضانہ لی عبادت کرندہ سواب رضا وی نالے کے محمد سنت دی راہ وی نالوے اس طوبت کی ہور کمال کے اس واسے جنہا لوگا نے انہا تائے کم آوچ شیطان بے پچھے لگے تائے آدام آوچ جرے شیطان بے پچھے لگ گئے اللہ کریم نے او دے بارے دے اندر فیصلہ کر دیتا ہے کہ ذالک جعلنا لے کل نبی ام عدوان لے کل نبی ام عدوان شیاطین ان سوال جننے یوں ہی بعضوں میں العبادن سخرفا لکول غرورا اس واسے ایک شیطان کو انہی دنیا دے اندر ایک تاہو شیطان جہے اللہ کے سامنے قائد پیج کی تھی دوئے شیطان اہن جڑے شیطان دے پچھے لگ گئے دوئے قسم دے شیطان برائن اللہ فرمان دے حضا ایک جنہوی چوہ جڑا ہڈا شیطان ہے کہ دوئے انسانہ ہی چوہ بھامے مولویوں میں بھامے پیروں میں بھامے شاہوں میں بھامے گدہوں میں بھامے چھوٹے ہوں میں بھامے بڑے ہوں میں جنہ جنہ نے اے پر آدھتا شیطان والیاں کی تھی انچان اپنی خواہش نال اللہ نو پوجی آئے دیکھا دیکھی نال پوجی آئے سوکھا کام سمجھ کے پوجی آئے جنہ ان چیزت حادتہ دے اندر شیطان دیتے بھاکی تھی میں انہ دناوی شیطان رکھ چھوڑے قرآن دے اندر جنہ اس شیطان نال کوئی واسطہ کوئی نہیں اس شیطان نال بھی بندہ رشتہ نہیں کر سکتا اس شیطان نال بھی بندہ رشتہ نہیں کر سکتا یہ اس شیطان دی کٹھی نہیں کھا سکتا یہ اس شیطان دی ماری ہوئی بھی نہیں کھا سکتا کہ وقت قرآن مقدد ہے اللہ نے دعا درجہ کیا اولائے کا کل آنا میں بلو ہو مازل شیطان بھی نہ دنا ہے کہ خلزی بھی نہ دنا ہے کیوں؟ جنہیں خلزیر بھی غیرات ہوندہ ہے انہیں مشرے کی بھی غیرات ہوندہ ہے جنہیں خلزیر نہیں دوتے زیویں خلزیر ہوندہ ہے انہیں حق کے قبر دوتے ہزارہ خلزیر کلوتے غیر اللہ دے پوجہ پاڑ کرنوالے لہذا جنہیں خلزیر بھی ماری جائز کائنی انہیں اس خلزیر بھی ماری جائز کائنی وقت اللہ فرما دا ہے کہ مسالے لکال دے تو یہ درجہ تے کتہ دیئے پر اوہ کتہ ہے جنہیں کتے نے مالک کو لوں سکھیا نہیں مالک کو لوں اللہ نے نوں سکھایا ہے آتا ہے ناہو آیات ناہ فن سالخانہ وہ کتہ تو اپنے مالک دی گل سکھ گیا ہے جنہیں لے سکھ گیا ہے تو اس مالک نے سیر دوتے کتے نوں چھوڑے آئے تو انہیں کر کے چھوڑے گا دے چھوٹ پاہو بسم اللہ اللہ اکبر سکھائی ودا سکھے آئے کتے نوں شکار تے چھوڑے آئے تو بسم اللہ واللہ اکبر پہ پڑھ دے یہ کتہ وان کے شکار نوں چمبہ مارے آئے وہ دے نال زخم ہو گیا ہے تھوڑا دیا کہ اٹھائیں دباہ کے باہر آئے مالک درہ درہ بیٹھا ہے پیچھو مالک پہنچے آئے وہ دے چمبے آئے کیوں جے سیور کر دے تا سیور مویا پہ آئے اللہ فرما دا ہے کلو کلو چونکہ سکھیا آئے کتہ ہے اس وان تے دی ماری ہوئی کھا لاؤ وادکرو سماللہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لاؤ تا نوں روکا نہ لئے کوئی لیں مگر اگرہ مشرکی اے کتہ تے پر آنو سکھیا کتہ ہے اس کتے نوں مالک سکھایا تے وہ دی ماری حلال پہ یوں دی اس مشرکنوں اللہ سکھایا اے نئی سکھیا تے دے کتے حرام پہ یوں جیریا آتا شیطان والیاں دیں در پہیاں گئیان اللہ کریمے سوٹ کانون بنا دیتا ہے کہ میں پہلے نمبر تے تے عبادت کرتے کہیں دی رضا ہواستے کہ تیرا مالک راضی ہو تھوڑی کرتے زیادہ کر نیت کرتے راتی کرتے دیہا کرتے اسی راتے تے کار جو کون راضی ہوئے اللہ دے راضی کرنواستے تیری ہکتے کرکا چانی چالی سال دی عبادت رانو بھی زیادہ درجہ رکھ دیئے کہ دوئے درجے تے دیکھا 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 د ملت لیت محمد دا غلام ملت لیت محمد دا غلام ملت لیت محمد دا غلام مجھے درود دقائل جہانے سے تیگہ میں درود پر آنچہ تکیہ نہیں پتہ نہیں کیے میں ساتھ آسانو سمجھ نہیں میں ساتھی ہوا دونہ بیتو سام میرے ہی سب نال نال آکھی رکھے کرو صل اللہ ہونے کیوں میں تقریر کرنی ہوں دیئے میں ہیک آدھواری آکھیا اتاول ہوں دیئے تسجل میں نال ہوا نبی فائدو سام کیا سے کرو صل اللہ ہونے ہیک آدھواری آپنے وقت دونواری کوئی سہول کو منہ رکھے بیرے وستے چاہتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم ہیک آدھواری جہاں صل اللہ علیہ وسلم کے اسی سال دی عبادت سلام ملتا ککنے سال دا یہ مجھے آمار وستے گلہ کرنے تو یہ انجی آدھواری دو چار مارے ساتھ دوتھار دوتے پچاسوں کی گل ہیک آدھواری درود شریف پر نال سالم درود ہی نہیں صل اللہ علیہ تیہوں کو جو آنکھاں نال ہی کتنا سلا بے اسی سال با دھتورے ہونے وستارے ویٹھے ہو کتنے سال دا اسی سال با سلا تیہ نالے عبادت کھائیں چو ودی بھاری عبادت یہ درود ہے نماز روزہ حاج زکاة صدقات خیرات کتنیاں بھاریاں نہیں کتنی بھاری بولو درود شریف آلیوان کیا ہوں ہاری عبادت بندہ کریں تا فرشتے چاکھ لائے گئے ایک درود علی عبادت فرشتیاں کی چمدیں ایک بندہ آگے تا فرشتے چاکھ لائے گئے تا فرشتے چاکھ لائے گئے موسیقا موسیقا موسیقا